گرنٹی سے کہتا ہوں آپ کو زندگی میں دوبارہ بالو گرنوں کا مسئلہ نہیں آئے گا بالو کی گرنے کی اتشام بھائی دو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ایک ہارمونز ان بیلنس دوسرا بالو کی غیر حفاظت وائٹ بھی ہو جاتے ہیں بالو ایج سے پہلے بہت زیادہ لوگ خوراک اچھی نہیں کہتے ہیں میرے ایسے مایانہ سپالر ہیں ان کے اندر جا رہا ہے اور میں نے خود استعمال کیا ہے مجھے خود اس کا ریزرڈ ملے اس لئے میں بار بار یہ ہی کہوں گا کہ آپ اس کو استعمال کریں اور کیسے اپنے آپ کو ریکاور کر سکتے ہیں میں علاج بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کا نیشنلی اورگینک طریقے سے کس طریقے سے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں آپ کو پی آر پی اور ٹرانسپلٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے بچے اور بچیوں میں بالوں کے گرنے کی بالوں کے ٹوٹنے کی بہت شکایت آ رہی ہیں کوئی بھی پابلمز ہے آپ کے بالوں کا مسئلہ ہے آپ ہم سے مشوہ کریں مشوے کے کوئی چارجز نہیں ہے چاہیے وہ ڈائیوٹیز کے پیشنٹز ہو بالوں کا گرنا موٹاپا تضابیت ایسی ڈی ٹی کینسر ایسی بہت سی پابلمز ہوتی ہیں جو بچارے بچے اور بچے مایوس ہو جاتے ہیں وہ میرے دوا کھانے میں آ رہے ہیں اور اللہ پاک کی کرم نوازی سے صحتیاب ہو رہے ہیں آپ کے بال گر کس وجہ سے رہے ہیں کہ اس کی وجوہات میں ایلوپیشیا کینسر بچے کی پدائش بیماری یا ڈپریشن بالوں کی حفاظت نہ کرنا میں ان کوالیفرڈ طبیب بٹھاتا نہیں ہو نہ میں کوئی برانچز بناتا ہوں میں جہاں خود بیٹھتا ہوں میں وہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وزرڈ کر لیا کریں تو وزرڈ کے اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے میں روزانہ یہاں پیشنٹز اتنے ہوتے ہیں الحمدللہ کینسر پنساریوں سے ہم اچھی چیزیں نہیں ملتی ہیں جو زافران ہے کسطوری ہے ایسی جیسے اکر کر رہے ہیں وہ بہت سی چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں پنساریوں سے تو یہ اس لیے ہم نے بنا بنایا پورے پاکستان میں الحمدللہ چاہے آپ کو آتھرائٹس کے پابلوم ہے جھوڑوں کا درد ہے پٹھوں کا درد ہے اولاد کے حوالے سے کوئی پابلومز ہے دیکھیں شفاہ دینے والی ذات اللہ پاکی ہوتی ہے علاج ایک سنت ہے سنت طریقے سے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے تشام جنجوہ تو بھائی آج میں پھر سے موجود ہوں ہر ویلسٹ علی آزم کے پاس اس وقت میں موجود ہوں جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں جوڑوں کے درد کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور اس کے بعد ہم نے نیکس ٹاپک جو ریس کیا تھا وہ تھا کہ ڈائیبیٹیز اور شوگر کی جو پیشنٹس ہیں وہ کیسے اپنے علاج کروا سکتے ہیں کیسے اپنے آپ کو ریکوور کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے آج کل آپ لوگوں پتا ہوگا کہ بچے اور بچیوں میں بالوں کے گرنے کی بالوں کے ٹوٹنے کی بہت شکایت آ رہی ہیں کافی لوگ تو ٹرانسپلاٹ کروا رہے ہیں پی آر پی کروا رہے ہیں اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں بہت نقصانس ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں پتا تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے آج بالوں سے گرنے کا یہ ٹاپک ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو انڈ تک لازمی دیکھنی ہے بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے اس کا ہم لاسٹ میں علاج بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کا نیشنلی اورگینک طریقے سے کس طریقے سے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں آپ کو پی آٹ پی اور ٹرانسپلٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی اورگینک طریقے سے آپ کو علی آزم صاحب اس کا نسکہ بتائیں گے تو وہ آپ ایزیلی گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں کر اس کے علاوہ آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو وہ علی آزم صاحب سے آپ کال پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ کی بات کرواتا ہوں حربلسٹ علی آزم صاحب سے اسلام علیکم سیر والیکم اسلام اللہ پاک کا شکر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں آپ کی ویڈیوز اور کیا کہنا چاہیں گے اور چھوٹا سا تعریف بھی کروا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظیم میرا نام حربلسٹ علی آزم ہے اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں عرصہ 20 سال سے بطورے عبیت ایسی ڈی ٹی کینسر ایسی بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں جو بچارے بچے اور بچے مایوس ہو جاتے ہیں وہ میرے دوہ خانے میں آ رہے ہیں اور اللہ پاک کی کرم نوازی سے صحتیاب ہو رہے ہیں آپ نے جو ابھی جو بات کری ہے تشام بھئی بالوں کے گرنے کے حوالے سے بہت سے بچے اور بچیاں ٹرانسپران کی طرف جا رہے ہیں پی آر پی آج کل پہلے تو ہوتا تھا کہ زیادہ ایج میں بال گرتے تھے آج کل بہت کم ایج میں بھی لوگوں کے بال جو ہے وہ بہت زیادہ گرتے گر رہے ہیں آج ہم بات کریں گے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے بڑھتے ہوئے ہیر لاز کے بارے میں ناظرین سب سے پہلے آپ کو اس بات کا تعین کرنا نہائے ضروری ہے کہ آپ کے بال گر کس وجہ سے رہے ہیں ہماری انتھک ہربل ریسرچ کے مطابق اللہ پاک کی کرم نوازی سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کی وجوہات میں الوپیشیا کینسر بچے کی پدائش بیماری یا ڈپریشن بالوں کی حفاظت نہ کرنا ہارمون سرکل ان بیلنس ہو جانا اسکالپ انفیکشن میڈیسن کا زیادہ استعمال تھائرائیڈز اگر آپ ان تمام مسائل میں کسی بھی مپتلا ہیں تو آپ کے بال بال گرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اس بیماری کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنا بہت ضروری ہے تو تب آپ کے بال جو ہیں وہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کمپلین آتی ہے کہ بالوں کا گرنا تو ہے یہ تو قومہ نے بہت زیادہ وائٹ بھی ہو جاتے ہیں بالوں ایج سے پہلے بہت زیادہ لوگ خوراک اچھی نہیں کھاتے ہیں بہت سارے لوگ کے ساتھ اچھے اس کے لیے میں سمپلی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خوراک میں کیا استعمال کرنا چاہیے ہم بات کریں گے بالوں کی گرنے کی اتشام بھئی دو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ایک ہارمونز ان بیلنس دوسرا بالوں کی غیر حفاظت ہارمونز ان بیلنس میں پہلے تو ہم بتائیں گے آپ کو سب سے پہلے اپنا ہارمونز ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ہارمونز کی تعداد کتنی ہے اگر کم ہے تو ایسی کونسی خوراک استعمال کی جائے جس کے استعمال کرنے سے آپ کے ہارمونز جو ہے وہ گروت ہارمونز کی بڑھ سکے اس کا سمپلی ٹیسٹ ہوتا ہے گروت ہارمونز سٹیمولیشن ٹیسٹ ہے بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے آپ وہ ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹ سے پتہ چلے گا اس کے علاوہ ہوموٹروپک انجیکشن آتا ہے جو پیٹ میں لگتا ہے بہت سارے لوگ لگاتے ہیں اس سے گروت ہارمونز آپ کے بڑھ جاتے ہیں ایک کا استعمال کریں فش کا استعمال کریں ٹیسٹ ہے ہمگور ہے ڈرائی فرود ہے رس بری ہے سرسوں کے بیج ہے ان خوراک کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا وزن بڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتی ہے تو اپنا وزن بھی کم کریں آپ اچھی نیند زیادہ لیں آپ اچھی نیند بہت سارے لوگ کم لیتے ہیں شگر کم استعمال کریں ایکسرسائز زیادہ کریں پروٹین زیادہ لیں یہ ہماری بنی ہوئی بوسٹر یا اللہ پاک کے فضلو کرم سے پورے پاکستان میں ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں یہ اس میں تشام بھئی بساری چیزیں ہم نے اوپر لکھی ہوئی ہیں میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ سب کو دکھائے اور یہ تاکہ جو لوگ نہیں منگوا سکتے بچارے وہ اس کو استعمال کریں بہت سارے لوگ کی کمپلینز آتی کہ ہم اچھی چیزیں نہیں ملتی ہیں جو زافران ہے کسطوری ہے ایسی جیسے اکر کر رہا ہے وہ بہت سی چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں پنساریوں سے تو یہ اس لیے ہم نے بنا بنایا پورے پاکستان میں الحمدللہ پہلے تو لوگ میرے دوہ خانے میں آتے تھے ابھی ہم جو پورے پاکستان میں بجوارے ہیں یہ بوسٹر ہے اس کو استعمال کرنے سے ضروری نہیں کہ آپ کے بالوں کی مسئلے ٹھیک ہوں گے آپ کی اصابی طاقت پٹھوں کی طاقت جن کے جوڑوں میں درد ہے پٹھوں میں درد ہے جن کی اصابی ویکنس ہے بال بوڑوں کے گرتے ہیں آپ کو مون دیکھا زیادہ یہ ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر جب اصابی کمزوری آپ ختم کریں گے یہ ہمارا بنا ہوا آئل ہے اس کے ساتھ آپ بوسٹر کا استعمال کریں اللہ پاک فضل و کرم سے میں گرنٹی سے کہتا ہوں آپ کو زندگی میں دوبارہ بال گرنوں کا مسئلہ نہیں آئے گا اور میں اپنی آپ کو اتشام بھئی پکچر دوں گا دس سال پہلے کی بھی اور دس سال کے بعد کی بھی آپ لگائیے گا تاکہ لوگوں کو خود بھی اندازہ ہو کہ حکیم صاحب نے خود استعمال کر رہے ہیں کے بعد ریکمینڈ کر رہے ہیں الحمدللہ میں اپنے دوہ خانے کے اندر بیشمار میرے ایسے مایانہ سپالر ہیں ان کے اندر جا رہا ہے اور میں نے خود استعمال کیا ہے مجھے خود اس کا ریزرٹ ملے اس لیے میں بار بار یہی کہوں گا کہ آپ اس کو استعمال کریں پی آر پی ٹرانس پلانٹ یہ جو کرواتے ہیں لوگ وقتی طور پر اتشام بھی بال تو آ جائیں گے آپ کے لیکن اس کے بعد اس کے سائیڈ فیکس بہت ہیں اور پھر دوبارہ بال گر جاتے ہیں آجی باروں اچھے دوسرے اکثر لوگوں میں نے ایک نوڑ کر رہا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کنگی کا استعمال نہیں کرتے ہیں کنگی کرنے سے آپ کے بالوں کی بلیڈ کی سرکولیٹ زیادہ ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ خون کی روانگی تیز ہوتی ہے کنگی کا لازمی استعمال کرنا چاہیے اکثر لوگ لا پروائی کی وجہ سے ہیل لاز سے دو چار ہوتے ہیں جیسے میں نے کنگی کا بتایا جس کی وجہ سے بلیڈ کی سرکولیشن ان کی رک جاتی ہے اپنے بالوں میں خوشکی پیدا نہ ہونے دیں اور جو چیز میں نے آپ کو بتائی آپ ان چیزوں کو استعمال کریں میں کہتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بالوں کا مسئلہ بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کا نظام بھی بہتر ہوگا اس کے اب ہم بات کرتے ہیں سر اس کے کوئی نسکہ ہے آپ کے پاس جو گھر پہ ریڈی کر لیں جی میں نے آپ کو بتایا تشام بھئی اس کو آپ لگائیے گا آپ اس کو خود بھی ریڈی کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم سے بنا بنایا ہے جو ہے وہ آپ پورے پاکستان میں ہم بجوار ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں تشام بھئی اچھا ہوا ہمارے بالوں کا تو مسئلہ آئی رہا ہے اکثر آپ نے نوڑ کر رہا ہوگا کہ لڑکیوں کے بجاروں کے غیر ضروری بالوں کا مسئلہ بہت زیادہ آجاتا ہے ایکشن بہت زیادہ پابلمز ہوتی ہیں یہ اکثر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے لڑکیوں کے غیر ضروری بال چیز پہ بال نکل آتے ہیں یا بازوں پہ بال نکل آتے ہیں پیٹ پہ بال نکل آتے ہیں جو ان کو بہت بورے لگتے ہیں ہمارے چن پہ بال نکل آتے ہیں تو ہیر سوائزم کو کنٹرول کریں اس کے لیے بہت سمپلی جو ہے میں نے بتایا جس کے بارے میں آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں گروت ہارمونز آپ گروت ہارمونز اسٹیمولیشن ٹیسٹ کروانے سے اللہ پاکی کرمنا عزی صاحب کو پتا چلے گا باقی کوئی بھی پابلمز ہے آپ کے بالوں کا مسئلہ ہے آپ ہم سے مشوہ کریں مشوہ کے کوئی چارجز نہیں ہیں نمبر سکرین پہ چلنے ہیں آپ اس میں دیکھ کے ہمیں فون کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بہتر رہنمائی کریں گے یہ مسئلہ تو تھا جو ہم پبلیکلی کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ہے روئیل کے حوالے سے کافی تو ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ ہم بتانا بھی جانا تھوڑا سا انسیکر اور فیل کرتے ہیں اس کے لئے بھی لوگ آپ سے بچے بچیوں کے ساتھ جیسے پشیدہ امراض ہیں بچاری ڈاکٹروں کو پاس نہیں جاتی ہیں ان کو ایک شرم محسوس کرتے ہیں آپ کو لڑکوں کے بچوں کے ساتھ بھی ایسی بہت سی پرابلمز ہیں اس کے لئے میرے پاس دوہ خانے میں آپ اسے مشوہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بہتر رینمائی کروں گا ہماری خواتین ہیں میری بچیاں جو دیکھ رہی ہیں میری بہنیں دیکھ رہی ہیں میری جو ماں جو بچاری دیکھ رہی ہیں ان کو کوئی بھی نہیں ہے ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک خدا دیکھا جاتا ہے خدا کے بعد جو ڈاکٹر بھی بھروسہ کیا جاتا ہے انسان کو سمجھے آپ کوئی بھی مشوہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے مشوہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں بہتر رینمائی کریں گے چاہے آپ کو آتھرائٹس کے پابلوم ہے جوڑوں کا درد ہے پٹھوں کا درد ہے اولاد کے حوالے سے کوئی پابلومز ہے دیکھیں شفاہ دینے والی ذات اللہ پاکی ہوتی ہے علاج ایک سنت ہے سنت طریقے سے علاج کروائیں آپ کو زندگی میں دوبارہ پابلومز نہیں آئے گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اچھا اس کے لئے اگر آپ سے کوئی کنسلٹیشن لینا چاہے تو کیا ٹائمنگ ہے آفیس ٹائمنگ کیا ہے آپ کی یہاں پر آپ کس ٹائم پر ہوتے ہیں جی جی احتشان بھئی میں روزانہ صبح گیارہ بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک میں بیٹھتا ہوں ابھی میری تھوڑی پہلے اسلام آواز سے مجھے کال آئی کہہ رہے ہیں حقیم صاحب آپ پر روزانہ ہی ہوتے ہیں کوئی چھٹی نہیں ہے میری اللہم دلاللہ میں کوئی چھٹی نہیں کرتا ہوں میں صبح گیارہ بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک میں اپنے کلینک میں مجود ہوتا ہوں بہت سارے لوگ جو لاہور سے ہیں اسلام آواز سے ہیں گجران والا آٹ آف کنٹری سے لوگ ہیں مجھے بار بار کہتے ہیں کہ یہاں کلینک بنا لیں میں جہاں خود بیٹھوں گا میرا کلینک میں ہی ہوگا میں انکوالیفیڈ طبیب بٹھاتا نہیں نہ میں کوئی برانچز بناتا ہوں میں جہاں خود بیٹھتا ہوں میں وہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وزڈ کر لیا کریں تو وزڈ کے اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے میں روزانہ یہاں پیشنس اتنے ہوتے ہیں الحمدللہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے میں ان کو دیکھنا ہوتا ہے اگر کوئی بھی بات کرنی ہے آپ میرے دوہ خانے میں آ سکتے ہیں کراچی، ہیدراباد، نوابشاہ، لارکانہ، مورو، جیکماباد کے جتنے بھی پیشنس ہیں انٹریل سندھ کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اگر آپ کہیں باہر سے آپ مشواہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بہتر رینمائی کریں گے باقی کوئی بھی وجوہ آتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کے لئے اگر کوئی ویڈیو کال پر سرویسز لینا چاہے آپ کی آپ سے کنسلٹیشن لینا چاہے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لئے اتشام بھائی سمپلی میرے جو نمبر چل رہے ہیں اور نمبر پہ آپ مجھ سے وارس اپ پہ میسے کر سکتے ہیں آپ اپنی رپورٹس وارس اپ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی وجوہ آتے ہیں اس کے بارے میں آپ پوچھیں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بہتر رینمائی کریں گے اردو سائنس کاللج کے سامنے یونیورسٹی روڈ ہے یونیورسٹی روڈ کے وفاقی اردو سائنس کاللج ہے اس کے سامنے بندو خان کا آٹل ہے پنجاب اور بینک ہے اسی گلی میں میرا دواخن ہے عظیم دواخانہ اور میرا نام ہربلسٹ علی آزم ہے آپ آئیں گے میرے ہربلسٹ علی آزم کے نام سے بورڈ لگے میں عظیم دواخانہ کے جو علی آزم صاحب بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا آگا اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی اپنا پلیٹ فارم ہے فیس بک پیج ہے یوٹیوب چینل ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں جہاں پہ آپ پ ڈیٹس داری couTV شیئر کرتے ہیں میرا اپنا چینل بھی ہے حربلسٹ علی آزم کے نام سے یوٹیوب پہ آپ جا کے مجھے سرچ کر سکتے ہیں فیس بک پہ میرا حربلسٹ علی آزم کے نام سے پیج ہے انسٹاگرامحوری حربلسٹ علی آزم کے نام سے تو کسی بھی پلیٹ فارم پہ حربلسٹ علی آزم کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں انشاءاللو میں وہاں ڈیلی بیسیس پہ ویڈیو ڈالی جاتی ہیں جیسے آپ کے ساتھ تو ہم ساتھ دن میں ایک دفعہ ہمارا ٹاپک ہوتا ہے جو بھی آپ لوگ میسے ہی کرتے ہیں آپ کی لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں کہ حکیم صاحب اس کے متعلق جو ہے لوگ زیادہ پوچھ رہے ہیں بالوں کے متعلق یا ڈائیوٹیز کے متعلق یا اکثرائیٹیز کا مسئلہ رہا ہے جوڑوں کے درد کا ہے مائیگرین کا مسئلہ رہا ہے تو وہاں پہ میرے ڈیلی بیسیس پہ میری جو ہے ویڈیو لگائی جاتی ہیں ٹھیک ہے علیظم سب بہت شکریہ ویڈیو یہ تھی آج کی ویڈیو آئے ہو اپنے ویڈیو انجائی کی ہوگی اگر ویڈیو چی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے فینز اور فیملی سکل میں آپ یہی ویڈیو میری فیسیلوک پیج بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں لازی بتائے کریں تاکہ نیکس ہم آہ ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کر سکے تو علیہ السلام سب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ویڈیو کی مزید انفرمیشن کے لئے ویڈیو سکرن پہ نمبر شہ رہے ہوں گے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے کنسلٹیشن آپ لے سکتے ہیں انشاء اللہ آپ سے ملکاتو بھی نیکس ویڈیو میں تینکیو اللہ حافظ